اسلام علیکم آج میں لے کیا ہوں مٹھائی کی رسپی مٹھائیاں تو آپ نے بہت سکھائی ہوں گی لیکن یہ والی نہیں کھائی یہ مٹھائی بہت ہی مزیدار اور سان تریقے سے بنتی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں یہ مٹھائی کیسے بنائی جاتی ہے آدھا کلو میں نے بھونے ہوئے چنے لیئے نے چنوں کو ہم بھون لیں گے یہ بھونے ہوئے چنے ہیں اسے دوبارہ دو تین منٹ تک بھون لینا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں چلے کو میں نے آن کر لیا ہے بھونے ہوئے چنے ڈال لیں گے چنوں کو میڈیم آنچ پر دو تین منٹ تک بھون لینا ہے یہ پہلے سے بھونے ہوئے ہیں پھر بھی تھوڑے سے کرسپی ہو جائے یہ سلکے جلدی سے اتر جائیں گے وہ پسنے میں بھی سانی ہو جائے گے دو تین منٹ تک اسے میں نے بھون لیا ہے اسے ہلکی سی آنچ پر بھون لیا ہے چلے کو میں نے بانتا لیا ہے اب اسے تھنڈا کل کے سلکے اتار لیں گے انہیں ہوئے چنے ہماری تھنڈے ہو چکے ہیں اسے ایسے مسل کے سلکے سلکے اتار لیا ہے میں نے اسے میں نے اچھی طرح ساف کر لیا ہے اب اسے پیس لیں گے اسے پیس لیں گے اسے مشین میں ڈال کے پیس لینا ہے اچھی طرح اس کاٹا بنا لینا ہے اس کو میں نے پیس لیا ہے اسے ہم سان لیں گے یہ ابھی نہیں پیسے کی یہ سابت ہے یہ دوبارہ پیس لینا ہے اس کا آٹا بنانا سیم آٹا بنانا ہے اسے میں نے دوبارہ پیس لیا ہے اب اس کا اچھی طرح آٹا بن گیا ہے اسے بھی شان لیتے ہیں جو بچا ہوا تھا اسے بھی میں نے شان لیا ہے دیکھیں اچھی طرح اس کا آٹا بن چکا ہے اب دوسری چیزوں کو بھی پیس لیتے ہیں آٹا کا پچینی اور کاجو ڈال لیں گے ڈرائی فروٹ اپنے حساب سے ڈالنا اسے بھی پیس لیں گے اسے بھی میں نے پیس لیا ہے چیزیں اور کاجو کو بھی پیس لیا ہے اس کا بھی میں نے پوڈر بنا لیا ہے اسے بھی ڈال لیتے ہیں اسے میں نے تھوڑا سا مکس کر کے رکھ لیا ہے یہاں میں نے ایک پیس گھری کا لیا ہے اسے آپ کھوپرا بھی بولتے ہیں اور گری بھی بولتے ہیں اسے قدو کا شکار لیں گے اسی طرح اسے قدو کا شکار لینا ہے گری کو بھی میں نے قدو کا شکار لیا ہے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اسے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے یہاں میں نے کڑائی لیا ہے def Inn 23B دو تین متڑ تک اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اسے چلے پیس کر لیا ہے دودھ ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے مکس کیا ہوا آٹا ڈالیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالیں گے اس کو آٹے کی طرح گوند لینا ہے بچا ہوا دودھ بھی ڈالیں گے میں آدھا کلو ہمارے چنے تھے اور آدھا کپ چینے تھی اس کو میں نے پیچھا تھا وہ آدھا کپ ہی دودھ لگا ہے آدھا کلو چنے میں موند لی ہے اسے ایک میں نے ٹریل ہی ہے اس کے اوپر پیپر رکھ لیں گے پیپر کو تھوڑا سائل لے کے اسے گریز کر لیتے ہیں اب یہ آٹا ہے اس میں لگا لیتے ہیں اسے پھلا لیتے ہیں اس کی بہت اچھی مٹھائی بنتی ہے یہ والا طریقہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا ایک بار ضرور ڈرائی کریں اسے میں نے اچھی طرح سیدھا کر لیا اب اسے دس منٹ کے لیے اسے ہی رہنے دیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں اسے ٹریک سے باہر نکال لیں گے اس کو ہم نے باہر نکال لیا اس کو کاٹ لیں گے ٹکڑیاں اپنے حساب سے بنا لینا اسی طرح اس کو کاٹ لینا دوسری شہر سے بھی کاٹ لگا لیں گے ماشاءاللہ دیکھیں اتنی اچھی مٹھائی بنی ہے یہ دس منٹ میں بننے والی مٹھائی ہے یہ والا طریقہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا اب ٹرے میں ڈال لیں گے سب مٹھائی کو میں نے ٹرے میں ڈال لیا ہے اب اس میں کاجو لگا لیں گے بہت ہی اسان طریقے سے بنجانا والی مٹھائی ہماری تیار ہو چکی ہے ہماری ویڈیو پسند ہے شیئر و لائک کریں اور ہمارے چینل کو سکرائب کریں اچھا خدا حافظ موسیقی